آوز بللہ منبیل تشریف عالbeit افسری اسماری به امید آپ لوگ خیریتیں ہوں گے آج ہم آپ کو مکامِ بدر کی سیار کرانے لے کر رہے ہیں جو کہ جنگِ بدر کی سائٹ ہے جہاں جنگِ بدر ہوئی تھی وہ میدان بھی وہیں واقعہ ہے اور وہ پہاڑ بھی وہیں واقعہ ہے جہاں ملائکہ اترے تھے episode قبلِ ملائکہ بھی کہتے تھے اُس کی بھی دیارت آپ کو کریں گے اس کے علاوہ جہاں پر شہدائے بدر کی کمرے ہیں وہ جگہ بھی آپ کو انشاءاللہ اسی ویڈیو میں دکھائی جائے گی ساتھ اساتھ بدر شہر جو ہے اس کا جتنا بھی ہم وزٹ آپ کو کرا سکیں گے وہ بھی اسی ویڈیو میں آئے گا چلیں ویڈیو پر شروع کرتے ہیں یہ بدر شہر کا ایک طرح سے گیٹ ہے جو انہوں نے لگایا میں شروع میں بدر لکھا بھی ہوگا ہے دوزار انیس میں ہم لوگ یہاں آئے تھے یہ چٹیل میدان تھا یہاں پہ گرینی کی نام بھی وہ چیز ہی نہیں تھی لیکن اب یہ بالکل بدل چکا ہے سارا سہودی نے بھی جیسے کہ بدل چکا ہے ہر طرف آپ کو سبزہ نظر آتا ہے جہاں بھی سڑک کے دونوں کناروں پر انہوں نے پام ٹریز بھی لگایا میں خجور کے درخت لگایا میں اور دیگر دیگر چھوٹے چھوٹے پودے بھی لگایا میں جبکہ جو پہاڑ ہیں پیچھے ان پر سبزہ ہو گیا ہے بارش متواتر ہوتی رہی ہے جس کی وجہ سے اوورال بہت اچھی گرینڈی کی پوزیشن ہو چکی ہے بدر میں مہنچ گئے ہیں جی اس سامنے آپ کو نظر آ رہا ہو بدر شہر اللہ اللہ بدر یہاں پہ لکھا ہوا ہے الحمدللہ ہمیں پیار ہے بدر شہر سے ہمارے نبی کی یاد باوستان شہر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی جنگ عظیم کی ہے شہر میں اور اسلام کے لیے اس جنگ کی ہے اس میں اپنے بہت سارے پیارے ساتھ جانوں کا نظر آنا کو گیش کیا ہے اس شہر میں اس لیے ہمیں بھی اس شہر سے پیار ہیں اور اس کی زیادت کا نمی افضل ہے شہر مدینہ کا بہت پیارا شہر ہے جب ہم پشلی دفعہ آئے تھے یہاں پہ تو یہاں پہ بہت کم لوگ نظر آ رہے تھے ہمیں لے گئے اس شہر کا بھیوں بدل چکا ہے شہر کے ارت ارت کے حالات بدل چکے ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری بڑھلنگیں بن چکی ہیں اور سبزہ ہریالی اس شہر کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ ہم نبی کے شہر میں داخل ہو چکے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنی منزل یعنی کے مقام میں بدل کی طرف کا منزل ہے اور ان صحابہ کا تذکرہ نہ کیا جائے کنہوں نے اس بدل کے مقام پر اپنے جانوں کا نظرہ نہ بیش کیا تھا تو ہماری یہ ویڈیو کو کمل نہیں ہے اور وہاں جا کر ہم اب آپ کو ان صحابہ کے نام ان صحابہ کے کردار اور ان کا شہادت جو ہوئی ہے یہاں پہ اور اس مقام کو اس میدان کو ان شہدہ کی قبروں کو آپ کو دکھائیں گے تاکہ آپ کے علم و عمل میں علم میں اضافہ ہو جائے اور ہمارا آنا یہاں پہ اللہ پاک قبول فرمالیں اور آپ بھی اس مقام کی زیارت کر لیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار یہاں پہ آنے کے تفیق عطا فرمائے اور جب آپ یہاں پہ آئیں تو آپ کے لئے کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو آپ ہماری اس ویڈیو سے اس مقام کے بارے میں اچھی انفرمیشن کلیکٹ کر سکیں اور گھر پر بیٹھ کے بھی اس کی زیارت کر سکیں اور الحمدللہ ہم مقام بدر پر پہنچ چکے ہیں مقبرہ شہدہ بدر پہ ہم آ چکے ہیں اب ہمارے ساتھ ہمارے پیارے دوست بھائی لطیف صاحب جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ بڑی پیاری کاوش کی ہے بھائی انصر صاحب انہوں نے ہمیں مدینہ میں بھی ہماری خدمت کر رہے ہیں اور یہاں بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ انہوں کے رزق میں خوب اضافہ فرمائے اور انہوں کے لئے بھی ساتھ ساتھ دعا کریں یہ دیکھیں جی بہت سارے دوست یہاں پہ کسی دوسرے ملک سے شریف لائے ہوئے ہیں اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں اس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں میرے اشارت فرمایا ہے یہ دیکھیں سامنے لکھا یہ سامنے لیکھیں اسمائی شخدائی غزوہ بدر لکھا ہے امی والا آلہی و صحابہی و بارک وسلم جزاللہ و انہ محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اے اللہ تم مالک ہیں تم خالق ہیں اللہ پروردگار سڑا اتھیانہ قبول فرما اللہ اسی جو کچھ پڑے گا تیری بارک اندر پیش کر دیں قبول و منظور فرما تیرے پیارے میں حبا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم دی بارک اندر پیش کر دیں قبول و منظور فرما یا الہی رسواب صحابہ اکرام تابین تبا تابین شہدائی بدر اللہ تعالیٰ انہ دے خدمت پیش کر دیں یا اللہ قبول و منظور فرما یا اللہ اسی شہداد دے دربار جھاظر ہیں اللہ تیرا حکم اک شہداد زندانے اللہ انا شہدادہ صدقہ ساڑت رحمت فرما اللہ ساڑا معاف فرما اللہ ساڑا آنا قبول فرما اللہ ساڑا جانا قبول فرما اے اللہ پروردگار اس جگہ تیاندہ سنو عجر عظیم عطا فرما صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اچھا دوستو ہم لوگ اب مقام بدر پہ آگئے ہیں پہلے تھے ہم قبرستان شہدادہ پہ اب مقام بدر پہ آگئے اس مدان کے پاس کھڑے ہم یہاں پہ اس جنگ جو شروع ہوئی تھی یہاں پہ ہوئی تھی اس سائیڈ پہ رائٹ سائیڈ پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا یعنی کہ مسلمانوں کا جو پڑاؤ تھا اس سائیڈ پہ تھا اور کفار مکہ کا پڑاؤ دوسری سائیڈ پہ تھا جدر سے ابو بکر بھائی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سامنے والا جو ویو ہے کفار مکہ کی سائیڈ سے تھا ادھر سے مسلمانوں کی طرف سے چار مقرر صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ادھر سے انہوں نے مقرر کیے اور ایک ایک کر کے الحمدللہ صحابہ اکرام نے ان کو شکست حفاظ دی اس کے بعد بقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی اور اس میں مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی اور جو کفار مکہ تھے ان کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ تھی کفار مکہ کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ تھی اور یہاں پہ الحمدللہ صحابہ سے دوچار کیا اس میں ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں اس میں جو کفار مکہ کا سرغنا ابو جہل تھا اس کو بھی جہنم وصل اللہ نے کروا دیا مسلمانوں سے اور اس کی لاش جو ادھر قوم ہے اس میں گری ہوئی ملی تھی یہ سامنے دیکھیں اور ملکوں سے بھی لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں حفظ صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھا نقشہ کھینچا آپ کو جنگِ بدر کا مارکہِ بدر کا غزوہِ بدر کہہ لیں آپ اس کو اس کا جس میں اکو باطل کا ایک مارکہ ہوا جس میں یہ ہمیشہ کے لیے قیامت علیہ دن تک کیلئے اسٹیبلش ہو گیا کہ مسلمانوں کے لیے یہ تعداد کی کمی کبھی بھی میٹر نہیں کرتی مسلمانوں کے لیے اگر میٹر کرتی ہے تو یہ چیز کرتی ہے کہ وہ نیت کریں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور میدان میں اتر آئیں مسلمانوں سے زیادہ پریکٹیکل قوم کوئی ہو نہیں سکتی یہ جو آپ سامنے مسجد دیکھ رہے ہیں اس کا نام مسجدِ عریش ہے اور جو پیچھے بیک گراؤنڈ میں پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ جبلِ ملائکہ ہے اسی پہاڑ کے اوپر غزوہِ بدر میں اسی پہاڑ کے اوپر سے فرشتے اترے تھے ملائکہ اترے تھے مسلمان لکشکر کی مدد کرنے کے لیے جی آفیس صاحب آچھا بگر میں آپ کے ایک بات بتاؤں یہ وہ مقام ہے جس کو تھوڑا دکھائیں آپ ذرا تھوڑا ساگی ہو کے یہ مقام ہے جس جگہ پہ وہ کواں ہے اس کے نیچے یہاں پہ ان کی کفارِ مکہ کی لاشیں اس کے اندر تھی اور جس نے بعد میں یہ وہ مقام ہے جو آپ ہم دکھا رہے ہیں ابو جہل کو بھی اس کے اندر جالا گیا تھا پانی تھا جتنی خجوریں یہاں پہ لگی ہوئی تھی جب پانی اس کو ڈالتے تھے وہ خوش کھونا شروع جاتی تھی اس کے بعد اس کو نکال کر کہیں اور دبایا گیا تب یہ ادھر سے دوبارہ کام شروع ہوا یہ وہ مقام ہے جہاں سے الحمدللہ اسلام نے اپنی طاقت کی بنیاد رکھی اللہ نے مسلمانوں سے اپنی طاقت کا کفار موقع کے اوپر روب دب دبا اللہ تعالی نے ڈلوا دیا مسلمانوں سے اللہ تعالی ہمیں یہاں پر ہمارا آنا اور ہماری کعوش کو اللہ قبول فرمائے اللہ تعالی آپ پر اپنی رحمت اور اپنا فضل کرے اللہ تعالی جو ہمارے دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے ہماری بہت خدمت کی اور ہمیں ساتھ لے کر یہاں پر آئے اللہ تعالی ان کو رحمت مائی کی ہمیں بتائیں اللہ تعالی ان کو اس کا عجر عظیم تعاف فرمائے آپ کو جو سامنے مسجد نظر آ رہی ہے مسجد حریش آپ کو اندر سے اس کا زیارت کرواتے ہیں یہ جو جگہ ہے یہاں پر مسجد حریش ہے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا انشاءاللہ آپ جو دیکھیں کہ ان جگہوں پر یہاں پر آنا چڑنا مشکل ہے وہاں پر صحابہ اکرام نے آگر اپنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہادری کا اندازہ لگا لیں کہ تین سو تیرہ ہونے کے باوجود بھی شہر چھوڑ کے یہاں پر تشریف لے کے ہے کہ لڑائی باہر جا کے کرنی ہے کہا کہ کل تک ہمیں یہ تانہ نہ دیں کہ انہوں نے مدائل لڑائی بھی ہم نے ان کے گھر میں کی ہم مزدہ ریش کے سامنے آگئے ہیں علاریش اس کا نام ہے اچھا یہ یہاں پر ابو بکر بھئی آپ کو یہ کیا کہہ رہے ہیں روگ روگ نے بلیسان کا سٹال لگایا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طاقت کے لیے اور درد کے لیے بہترین دعا ہے تو ظاہر ہے جب وہ کہہ رہے ہیں تو مدینہ مکہ بدر کے مقام پر کہہ رہے ہیں ہماری روٹائزمنٹ کریں تو ہمارے بھی لیں بلیسان کی مسواق بھی ان کے پاس یہ دیکھیں جی جامعہ ملعہ داریش لکھا ہوا فرق الوراز مدینہ المنورہ بے حفاظت البدر خضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیمہ مبارک تھے یہاں پر الحمدللہ سمہ الحمدللہ بہت پیارا بہت پیاری مسجد ہے اور ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سعودی حکومت کا کارنامے ہیں جہاں بھی جائیں خوب سے خوب خوبصورترین مسجدیں اللہ نے ان کو تفیق عطا فرمائی ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے بہت پیاری مسجد اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابو بکر بھی بہلے بتایا تھا کہ خیمہ مبارک تھا تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر آنا قبول فرمائے اور آپ کے لئے اور ہمارے لئے اللہ اپنی رحمت شامل ہارے کے جس طرح حافظ صاحب نے آپ کو فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک غزوہ بدر میں اسی مقام پر تھا جس مقام پر یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے اور 2019 میں بھی ہمیں یہاں پر خاضری کی تفیق ملی تھی تو اسے اگر آج کو کمپیٹ کریں تو یہ بہت زیادہ اچھی انداز سے رینوویٹ کر دیئے مسجد انہوں نے بہت خوبصورت لگ رہی ہے خاص طور پر اس کا ریڈ کار پٹ تھا پہلے اب انہوں نے اس کو کر دیا ہے فیروزی کلر کا اور وائٹ واش اور ٹائل ورک بھی کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیمہ ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو سگنفیکنس تھی وہ یہ بھی تھی کہ یہاں بیٹھ کر جنگ بادر کی ساری ملٹری پلاننگ کی گئی تھی اسی خیمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر تشریف فرما ہو کے ہمیں نہیں پتا وہ کونسی جگہ ہو جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک قدم شریف تھے تشریف رکھی انہوں نے بیٹھ کے پلاننگ کی تو وہ اسی ہی جاردیواری کے اندر یا آس پاس کہیں پہ تھی اسی مناسبت سے اس مسجد کی فضیلت ہے اور ما شاء اللہ اس کو بہت ہی اچھے انداز سے رینوویٹ اپ کر دیا گیا ہے جس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں زوارے کرام جو ہیں وہ نمافل ادا کرنا ہے یہاں پہ تو انشاء اللہ ہم بھی نمافل کی ادائیگی کے لیے وضو بناتے ہیں اور نفل ادا کر کے دو رکعت نفل پھر آگے بڑھتے ہیں واپسی کی طرح مدینہ بنابراک جانبا